السلام علیکم ایبریون آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کاغلی پولاؤ کی ریسیپی میں تین بلاب چاول لے رہی ہوں اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ دکا بھی رہی ہوں چاول کو میں نے ایک گھنٹک کے لیے بگو کے رکھ دیا ہے اور میں اس میں ایک چکن ڈالوں گی بعض لوگ مٹن کا بھی بناتے ہیں لیکن میں چکن کا بناؤں گی اس کے لیے میں نے لیا ہے 800 گرام کا چکن اور یہ چار گاجرے ہیں اس میں ڈرائی فروٹس جائیں گے زیادہ تر میں نے آلمانٹس کو بھی بگو کے رکھ دیا ہے اب میں نے ایک کھلا پین لیا ہے اور اس میں حسبی ضرورت اوئل ڈالوں گی جب اوئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں آنین ڈالوں گی میں نے تین میڈیم سائز کی آنین لیے ہیں جب آنین ٹوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کر ڈالوں گی اور اچھے سے میکس کروں گی اب اس میں چکن جائے گا چکن کو میں سات آٹھ منٹس لیے فرائی کروں گی اب اس میں یہ ثابت مسالے جائیں گی اس میں جائفل ہے جواتری ہے زیرہ ہے دو دیکھ پتہ ہے گرم مسالے کے سٹک ہے سات آٹھ لونگے ہیں اور سات آٹھ ثابت کالی میں اس کے دانے ہیں اب ان کے مسالوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے بھولوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے اب میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور ڈکن رکھ دیا ہے تاکہ چکن تھوڑا سا گل جائے اب ہمارا چکن تھوڑا سا گل چکا ہے تو اس میں میں اور پانی ایڈ کروں گی یہ میں نے تین گلاس پانی لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً سات گلاس پانی ڈالا ہے تین گلاس چاول ہے اور سات گلاس پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اب جب اس میں ایک اُبال آ جائے تو پھر میں اس میں چاول ایڈ کروں گی دوسری طرف میں یہ سارے ڈرائی فروٹس فرائے کروں گی تو اس کیلئے میں نے ایک پین دیا ہے اور اس میں توڑا سا اوئل ڈالوں گی پہلے میں کاجو اور اخروٹ کو فرائے کروں گی تقریباً دو منٹ کے لئے اس کے بعد باقی ڈرائی فروٹس کو بھی ایسی فرائے کروں گی دو دو منٹ کے لئے اب اس کے بعد گادروں کو فرائے کروں گی جب گاجر دوڑا سا سوف ہو جائے تو اس میں میں دو ٹیبل سپون شگر ڈالوں گی گادروں کو بھی میں نے فرائے کر لیا ہے یہاں میں الائچی ڈالنا بھول گئی تھی تو ابھی ڈال رہی ہوں دو گرین الائچی ہیں اور دو کالی الائچی ہیں اب اس میں ایک اُبال آگیا ہے تو میں نے چھاول ایڈ کر لیے اب اس میں میں تقریباً پانچ سابت گرین چیلی ڈال رہی ہوں اب میں نے ڈککن رکھ دیا ہے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے میڈیم آنچ پہ پندرہ منٹ کے بعد اس میں پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور میں نے اس میں ایک ہی بار چمچ ہلایا اب میں اس میں سب سے پہلے یہ گاجروں کو ایٹ کروں گی گاجروں میں چھیلی نے اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہے اور اب اس میں باقی کے ڈرائی فلس ڈالوں گی اور تقریباً پندرہ منٹ ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی دم پہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا تاکہ چھوڑوں کو اچھے سے دم لگ جائے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس میں لحسن کی ثابت گچھے رکھے اب میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے اور دم دوں گی یہ اپشنل ہے پندرہ منٹ لگے اس کو دم دینے میں اور اب ہمارا یہ قابلی پولاؤ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں نے ایک بڑے بردھن میں ٹش آؤٹ کر لیا ہے پورے گھر والوں کے لئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا